نمشکار دوستو ویلکم ٹو ڈیفرنٹ بائیو دوستو جس ایج میں لوگ ریٹائر ہونے کے بارے میں سوچتے ہیں اس ایج میں اس پونٹ سٹار نے اپنا ایڈلٹ کریئر شروع کیا جہاں میں بات کر رہا ہوں چھری ٹیول کے بارے میں جنہوں نے تیس سال کی عمر میں اپنا ایڈلٹ انٹرٹیننگ کریئر شروع کیا تھا اور آج ہم انہی کی لایف کے بارے میں قریب سے جانیں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو چری ڈیول کا جرم تیس اگست انیس سو اٹھپتر کو درہم نورت کیرلائنہ میں ہوا چری نے اپنے شروعاتی سالوں میں گھوڑوں کی شواری کرنا بیلڈ ڈانسنگ اور ایک پینڈ کا حصہ رہنے کے ساتھ ساتھ تھوڑے سمیں کے لیے چیئر لیڈر بن کر بھی کام کیا ہے چری نے سورہ سال کی عمر میں ایک سویم ٹیم کو جوائن کیا اور ایجا لائف گارڈ بھی کام کیا ہے دوستو اس کے بعد چری نے ایز ای فیزیکل تھرپسٹ میں اپنی ڈاکٹری کی ڈگی پاس کی اور جہاں سے چری نے موڈل میہم نام کی سائٹ پر نیوڈ فوٹوگرافی بھی شروع کی چری نے جہاں منس میکزین اور موٹر سائیکل میکزین کے لیے پروفیشنل فوٹو شوٹ بھی کروایا اور ان فوٹوز کو موڈل میہم سائٹ پر اپلوڈ بھی کیا اور اس کے بعد جو ہوا چری کو آج بھی اس پر زکین نہیں ہے چری بتاتی ہیں کہ ان کو آج تک نہیں پتا چلا کہ کیسے اسی موڈلنگ کے ایجنٹ ہیڈ ہنٹر نے ان کو کانٹیکٹ کیا اور ان کی پروفائل کیسے ڈھونڈی اور ان کو پون انڈسٹری میں آنے کے لیے کہا اور حیرانی کی بات ہے کہ چری مان بھی گئیں اور اسی طرح چری نے دوہزار بارہ میں تیس سال کی عمر میں ایڈلٹ انڈسٹری میں ڈیبیو کیا اور اپنی پہلی مووی ایڈ گرلز ان یونیخوم ریلیز کی اس مووی نے ریلیز ہوتے ہی سیلز چارٹ پر سارے ریکارڈ توڑ دیئے اور ہسٹری کریئٹ کی جس کی وجہ سے چری ڈیول رات و رات سٹار بن گئی دوستو اس کے بعد چری نے کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور چری آج تک ایک سکسیسپل پونسٹار ہے چری کی سیکسوالٹی بائی سیکسول ہے اور وہ پھر بھی مین سے زیادہ بومینس کو پریفر کرتی ہیں چری نے اپنا پہلا بائیگل سین کیرن لی کے ساتھ شوٹ کیا تھا دوستو چری بھگوان میں بشواس نہیں رکھتی ہیں وہ ایک ناستک ہیں اگر بات کریں ان کی پرسنل لائف کے بارے میں تو چری کے پتہ آئی لینڈ کینیڈا سے تھے اور چری فرینکو کینیڈین قسم کی انسان ہے دوستو چری ڈیول کے سٹیج نیم کے پیچھے بھی بہت الگ سٹوری ہے دراصل ڈیول نے اپنا پہلا نام چری ایک ہالی وڈ روک بینڈ کی لیڈ ایٹسٹ چری کری کے نام سے لیا ہے اور چری نے اپنا لاسٹ نیم ڈیول اپنے پتی کا نام استعمال کیا ہے چری نے ایک میجیشن کے ساتھ شادی کی تھی جس کا لاسٹ نیم ڈیول تھا ان کا اڈلٹ انڈسٹری کریئر شروع کرنے سے پہلے ان کا ڈیواش ہو چکا تھا اس لیے چری نے اپنے سٹیج نیم میں ڈیول نام کو جوڑنا صحیح سمجھا اور آج چری ڈیول موس سر سپانسر کی لسٹ میں سامل ہیں چری اب تک تیرہ سو سے زیادہ ویڈیو سینس میں نظر آ چکی ہیں اور دوہزار اکیس کے حساب سے ان کی نیٹ ورث فائب ملین یو ایس ڈالر ہے دوستو یہ تھی چری ڈیول کے لائف کے بارے میں تھوڑی جان کری اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو شبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی